ہلو بچوں گوڑی وننگ سواگت ہے آپ کا ایک بار فیڈ سے ہمارے اس یوٹیوب چینل جس کا نام ہے ڈاؤٹ نٹ چے ہندی ویڈم چینل اور ہاں بچوں آج میں آپ کے سامنے ایک اور بہترین سیشن لے کر آیا ہوں ایک بہترین ٹاپک جس کا نام ہے کہ وہ پانچ بری عادتیں بتا دو سر اگر ہم نے وہ امپروو کر لیں اگر ہم سر ان چیزوں سے اگر ہم نے ہمارے اندر اگر وہ چیزیں ہٹا دے تو کیا ہم ہماری سفلتہ پا سکتے ہیں کیا ہم آئے ٹی جی میں سیلیکشن لے سکتے ہیں جیہاں بچوں نمشکار میں ہوں آپ کا اپنا فیزکس ٹیچر سورا وگروال سر کیا حل چالے بچوں اور ہاں سیشن کو شیئر کر دینا دبا کے لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دینا کلیر ہے اور ہاں آنے والے آنے والے یعنی کی آگامی سوطنتر تا دیوشکی آپ سبھی بچوں کو ڈھیڑ ساری شب کامنا ہے دیکھیں میرے پاس بہت سارے بچوں کے کالز میسیجز آتے ہیں کہ سر میں پڑھوں کیسے سر میں جہی کی تیاری کرنا چاہتا ہوں میں بھی منجل پانا چاہتا ہوں میں بھی آئے ٹی نکالنا چاہتا ہوں پر میں کروں کیسے پھر میں ان سے بات کرتا ہوں تو کچھ چیزیں مجھے نکل کے آئیں جو میں نے گہن دن کیا مجھے نکل کے آئیں کہ بچوں کے وہ پانچ عادتیں بتا دوں کہ اگر یہ پانچ عادتیں بچوں میں نہ ہوئیں تو بچے سلیکٹ ہو جائیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری عادت ہے پر اٹلیسٹ یہ پانچ تو آپ رکھ لو جو بہت بہت جروری ہے پانچ بری عادتوں کی بات کر رہا ہوں یاد رکھنا یہ نہیں ہونی چاہیے کیا ہے ہمارا ٹپک پانچ بری عادتیں جن سے جے تو پکا نہیں نکلے گا اگر یہی جے نکالنا ہے تو یہ پانچ عادتیں نہیں ہونی چاہیے یا تو عادتیں رکھ لو تو جے کے آگے نہیں لگا دو یا تو عادتوں کے آگے نہیں لگا دو تو جے کے آگے ہاں لگا دو جے تو پکا نکلے گا کلیر تو بات کرتے ہیں پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچی دیکھیں سب سے پہلی جو حیبٹ لگتی ہے نا مجھے آج کل کے جوانے کی وہ لگتی ہے بھئیہ یہ سوشل میڈیا یار بچوں کے ہاتھوں میں جو یہ موبائل آیا ہے نا موبائل اس نے تو ساری مٹی پلیٹ کر دی انسٹاگرام چلا رہے بھائی فیس بک چلا رہے واتس اپ پہ بتی آ رہے اور آج کل تو اور بھی بہت سارے نا جانے کیا ٹائم پاس والے اپ آگے پتلی کا مریہ دیکھ رہے پتلی کا مریہ مورے ہائے ہائے اور کچھا وادام دیکھ رہے اور خوش ہے بھائی خوش ہے ہاں ہاں مجھا آ رہا ہے تو سب سے پہلا جو کام کرو نا آپ موبائل تو چلاو دیکھو میں نے یہاں پہ کیا لکھائے موبائل کا غلط استعمال میں نے استعمال نہیں لکھا میں نے غلط اگر آپ موبائل ہی نہیں دیکھ رہے تو یہ میرا لیکچر کیسے دیکھو گے فیر یہ میری باتیں کہاں سے سنو گے یا ہمارے لیکچرز کہاں سے دیکھو گے تو موبائل تو چلانا ہے پر موبائل کا غلط استعمال کبھی نہیں کرنا آپ موبائل اٹھائیے آپ کو پڑھائی سے سمبند چیزیں دیکھنی ہے پڑھائی سے سمبند چیزیں دیکھئے سورا فسر کا فیجکس کا لیکچر دیکھنا ہے فیجکس کا لیکچر دیکھئے اور آگے بڑھئے کام ختم کام ختم کمشتی دیکھئے میت دیکھئے لیکن صرف اور سے پڑھائی کے لیے یوز کریے اگر کوئی چیز میں ڈاؤٹ ہے تو ڈاؤٹ نے ٹیپ کا استعمال کریے ڈاؤٹ سول کریے ادھر آواز اس کے علاوہ نا بچے موبائل کا استعمال مت کرنا پہلا ڈسٹرکشن جو آج کل کے بچے آسفل ہو رہے ہیں جو میں نے بات کری گھنٹوں بتا دیتے ہیں بھائی موبائل کے اوپر گھنٹوں بتا رہے ہیں بچے کیا کرتا ہے گروہ جی پتا ہی نہیں چلتا ایک بار ریل اوپن کر دی پھر تو ریل سی ریلز چلتی ہے ریل سی ریلز چلتی ہے کیوں بھائی پھر آنکہ تھک جاتی ہے ایک گھنٹہ ریلز دیکھ لی ایک گھنٹہ ریل دیکھنے کے بعد سر آنکہ تھک جاتی ہے تو پھر لیکچر دیکھنے کا من نہیں کرتا لیکچر دیکھنے کا من نہیں کرتا سو جاتے ہیں سو کے اٹھتے پھر من کرتا ہے ریلز تو پڑھے آنکہ بھائی دوسرا بری سنگت چلو میں کہہ رہا ہوں کسی بچے میں موبائل کی عادتیں نہیں ہیں لیکن اس میں بری سنگت ہوگی کیسے بری سنگت آپ کے یار دوست بھائی یہ جو کمپیٹیشن کا ایکزام ہے نا یہ جو آئی ٹی جائی ہے نا اس میں آپ اچھی دوست رکھئے میں نے یہ نہیں کا دوست مت رکھئے میں نے اچھی سنگت نہیں میں نے بری سنگت لیا کہ بچوں میں یہ پانچ عادتیں ہوتی ہیں بچوں کے ایسے ایسے دوست ہیں نا عوارہ جن کو خود نہیں پڑھنا وہ دوست ہیں آپ لوگوں کی ہٹا دیجئے سائیڈ میں کر دیجئے یقین مانیے گا اگر آپ کے ساتھی آپ کا مدد نہیں کر رہا ہے تو سچ میں وہ ساتھی ہے ہی نہیں وہ آپ کو بھٹکار ہے ایسا ساتھی چنو جو خود بھی پڑھتا ہو تمہیں بھی پڑھنے کے لئے پریارت کرتا ہو وہ بولتا ہو آجا بھائی اس سوال کو بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں اور تم گھنٹوں بتا دو سوالوں کے ڈسکشن میں کوئی کونسپٹ کے ڈسکشن میں تو وہ دوستی اچھی ہے وجہ بری سنگتی کے جیسے شام کو پانچ بجے بیٹھتے ہیں آواز آجاتی ہے جیسے دوست آجاتے ہیں گھر کی نیچے آجاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں آجا کرکٹ کھیلنے چلیں گے تم بولتے ہیں ہاں ہاں اوپر سا ہی آ رہا ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں پھر تم چلے جاتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کلیر ہے تو یار پلیز بری سنگت بری سنگت مت رکھنا دوسری جو سب سے بڑا میجر فیکٹ مجھے لگا آپ کے یار دوست کیونکہ جیسی سنگت جیسا ساتھ ہوگا ویسا ہی رنگ آپ پر چڑے گا اگر آپ اچھے لوگوں میں بیٹھتے ہو تو آپ اچھی سوچ والے ہو جاؤ گے اگر آپ بری لوگوں میں بیٹھتے ہو تو آپ بری سوچ والے ہو جاؤ گے اور سارا سوچ کا کھیل ہے تو آپ اچھے لوگوں میں بیٹھیں اب پڑھنے والے بچوں میں بیٹھیں تو آپ کو لگے گا رہے نہیں پڑھنا ہے رہے نہیں پڑھنا ہے رہے نہیں پڑھنا ہے تو اچھے سنگت رکھیں تیسرا جو سب سے بڑا وہ ہے ڈسٹرکشن اور وہ ڈسٹرکشن کس چیز کا میں نے ایک کلیر شبد نہیں لکھا اسی لئے میں نے ڈسٹرکشن لکھا اور وہ ڈسٹرکشن ہے بھائیہ جی لڑکیاں یا لڑکیوں کے لئے لڑکا بچے ڈسٹرکٹ ہے آج کی عمر میں اور تمہارا دوش نہیں ہے یہ عمر کا پڑھا بھائی سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں تو دل میں ہلو رہے اٹھتی ہیں کہ گروہ جی یہ لڑکی پٹھالو لڑکیوں کو دل میں ہلو رہے اٹھتی ہیں گروہ جی یہ لڑکا پٹھالو گرل فرنڈ بائی فرنڈ کا شوق چڑھا ہے بھائی اور اس کو کول سمجھنے لگنے ہیں سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں تمہاری پہلی بات تو یہ عمر نہیں ہے پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عمر کا دوش ہے اس میں تمہاری بھی کوئی گلتی نہیں ہے کیا کرے سر دل تو بچہ ہے جی مانتا ہی نہیں ہے سر کتنا بھی بچ لو تو یہ اسی لئے میں نے ڈسٹرکشن لکھا ہے اور جس نے اس چیز پہ کابو پا لیا نا کہ سر مجھے ابھی تو نہیں کرنا کریں گے نا سر پولیج میں جا کے کریں گے نا آئی ایٹی میں جا کے کریں گے آئی ایٹی میں جا کے کریں گے لیکن ابھی نہیں کریں گے کیونکہ ابھی ہمیں اس منجل تک پہنچنا ہے تو یار یہ جو لڑکی بازی ہے یا جو لڑکے بازی ہے دونوں ہی میں نام لیتا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف لڑکے ہی غلط ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لڑکیاں غلط ہوتی ہیں کچھ بچے کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ ہیں جن کے منوے نا یہ اوٹ پٹنگ کے خیال آ رہے ہیں کہ میری تو گل فرنڈ ہوتی گرو جی بہت پیار کرتا ہوں میں بہت اچھی تھی گرو جی مجھے چوڑ کے چلی گئی یہ بھائی سنو اور جو تم یہاں پر آ کر یوٹیوب پر جو سچا پیار ڈھوڑتے ہو نا بھائی بہت سارے بچے آتے ہیں جو کمنٹس کرتے ہیں پھلانا لڑکی کا نام لکھ کے آئے لبیو ارے میرے بھائی سنو سچا پیار تر کو یہاں ملے گئی نہیں سمجھ میں آیا تو تو جو ڈھوڑنے کی کوشش کر رہا نا وہ مت کریار بھائی پڑھ لے تو ڈسٹرکشن تیسرا چوتھا خود پر یقین ہی نہیں ہے بچوں کو بہت سارے بچے کمنٹ کرتے ہیں کیا گرو جی میں آپ کا کورس خریدوں گا تو کیا میں آئیٹی نکال لوں گا اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو کورس مت خرید اور تیر کو یقین ہے نا تو بھی تو نکال لے گا اور تو کورس خرید لے اور تیر کو یقین نہ ہونا تب بھی نہیں نکلے گا بلیف سسٹم آپ خود پر یقین رکھئے کہ یس ایک دن میں جرور جیتوں گا آپ پتہ کیا کرتے ہو آپ پہلے شورٹی لیتے ہو کہ گرو جی پہلے ہمیں گارنٹی دو لکھ کے کہ میرا آئیٹی نکال لوں گا تب میں کورس کروں گا تب میں کورس خریدوں گا یا تب میں جائی کی تیاری شروع کروں گا درواز میں جائی کی تیاری کیوں کروں جب مجھے پتہ ہے کہ میں فیل ہو رہا ہوں اور تیرے جیسے بچے پھر کبھی پاس نہیں ہوتے یہ ایسا ایسا ہے ایسا جس میں گارنٹی نہیں دی جا سکتی لیکن ہاں اگر آپ محنت کر رہے ہو آپ سال دو سال لگاتار پڑھ رہے ہو تو چانسز بہت ہائی ہے کہ تیرے سلیکٹ ہونے کے باقی گارنٹی اس میں کسی چیز کی نہیں ہے تو پہلے تو بلیف کرو کہ میرا سلیکشن ہوگا اور یہ بلیف کے اوپر اس وشواس کے ساتھ تیاری شروع کرو نکلنا نہ نکلنا بات کی بات ہے چیز کی ہے خود پر یقین ہو چوتھا پانچوہ لقش کا دھندلا آپ کسی بھی کمپٹیشن کی تیاری کرو نا بچوں کے سامنے ان کی منجل کلیر ہی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ جب تک ہمارے سامنے ہماری منجل کلیر نہیں ہے نا کوئی فائدہ نہیں ہے کسی بھی ڈائریکشن میں جانے سے مولے مجھے دلی سے بمبئی جانا ہے تو میں ٹرین وہی پکڑوں گا جو بمبئی کی اور جا رہی ہوگی جو بمبئی کی اور جا رہی ہوگی مجھے میرا لقش کلیر ہے کہ مجھے بمبئی جانا ہے اب میرے کو پتا ہی نہیں ہے میں کوئی بھی ٹرین میں چڑھ جاؤں گا تو بھائی ایسے تھوڑی نہ ہوگا ہے آپ پہلے تو آپ کو لقش کلیر ہونا چاہئے آپ کے سامنے آپ کا گول کلیر نہیں ہے سچ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے آپ کا گول ہی کلیر نہیں ہے اور بس یہی وجہ ہے جو ہمارے بچے مات کھاتے ہیں اور ہندی میڈیم کا بچہ ان پانچوں چیزوں کے ساتھ تو سب سے زیادہ سلگن ہے ہندی میڈیم کا بچہ ان پانچوں عادتوں کو اپنے اوپر لے کے بیٹھا ہے یہ جو میں نے چوتھے نمبر میں بتائی نہ خود پر یقین نہ ہونا ہندی میڈیم کے بچوں میں سب سے زیادہ ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا کہ میں تو آپ کو جگانے آیا ہوں میں تو ہر بس بلیف کریے بیٹھا میرا بلیف رکھئے ہم پہنچیں گے محنت کریے آپ لوگ محنت کریے ٹھیک ہے تو یہ وہ پانچ عادتیں ہیں اگر آپ نے یہ پانچ عادتیں اپنے اندر سے ہٹا لی اور باقی کا کام کیا کرنا ہے باقی کا کام پڑھنا ہے اچھی عادت کیا ہے پڑھنا یہ وہ بری عادت ہیں جن سے سلیکشن جائی میں تو پکتا نہیں ہونا اگر یہ ایک بھی عادت ہے نا تو ان سے جائی تو پکتا نہیں ہونا کلیر ہے بولو کلیر تو اچھا لیے بیٹھا جب اپنی بانی کو اپنی وانی کو ورام دیتا ہوں اپنی بات کوئی ہی پر ختم کرتا ہوں آج کے لیے تنہی ملتے ہیں نیکس کلاس میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا ہستے رہنا مسکراتے رہنا چڑے رہنا ہمارے ساتھ ڈاؤڈ نٹ کے ساتھ سو بائی بائی تنہباد